امریکہ نے ہمیشہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا امریکہ سمجھتا تھا امداد کے بدلے پاکستان اس کی ایمہ پر کام کرے گا امریکی مطالبات پر بدقسمتی سے پاکستانی حکومتیں وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی رہی جو ان کے بس میں بھی نہیں تھا پاکستان امریکہ سے برابری کی سطح پر تعلقات کا خواہہ ہے ایسے تعلقات جو دو ممالک کے درمیان ہونے چاہیے امریکی اخبار کو انٹرویو میں وزیراعظم کا دو ٹوک موقف کہا امریکہ کی جنگ میں پاکستان کو بھاری قیمت چکانا پڑی امریکہ سے تجارتی تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں خطے میں ایک طرف بھارت اور دوسری طرف چین جیسی اقتصادی قوتیں موجود ہیں افغانستان کے مسائل کا صرف سیاسی حل ہے ورنہ سیول وار کا خچہ ہے پاکستان نے طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ کابل پر فوجی قبضہ نہ کریں پاکستان طالبان کے خلاف فوجی ایکشن نہیں کرے گا پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گریلیس میں برقرار ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کی پیشرت پر اتمنان کا اظہار کیا کہا پاکستان نے ستائیس میں سے چھبیس اہداف حاصل کر لیے ہیں پاکستان کو سزا کے نظام کو بہتر بنانا ہوگا یون کے نامزد کردہ تیرہ سو تہتر دہشتگردوں کو سزائیں دینا ہوں گی پاکستان کو آخری شرط سے منصل ایک چھے نکات پر عمل کرنا ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام موڈی کا مقابلہ کر رہے ہیں اور آزاد کشمیر کے عوام عمران خان کا مقابلہ کر رہے ہیں حکومت کی کشمیر پالسی اور کشمیر سے رویے پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے آزاد کشمیر کی انتخابی مہم کی ریلی سے خطاب کے دوران کہا کہ مشکلات سے نجات کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا ہوگا عوامی حکومت بنائیں جو موڈی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے سکے ہم موڈی کو بھی بھگائیں گے اور عمران کو بھی بھگائیں گے الیکشن میں مقالفین کی زمانتیں زب کرائیں گے وفاقی وزیر اطلاع فواد شہدری کا ہی پیپلز پارٹی پر تنقید کہا جمہوری اصولوں کی کم از کم پاسداری بھی اگر کسی صوبے میں نہیں تو وہ سندھ ہے سندھ میں زرداری خاندان کی عامریت نافذ ہے پبلک اکانٹس کمیٹی پر قبضے کے بعد اب آپوزیشن لیڈر کو بجھٹ پر تقریر سے بھی روک دیا گیا یہ زرداری جمہوریت کا نیا رنگ ہے سبی کے زلان سنگن میں دہشت گردوں کا فرنٹیئر کور کی پیٹرولنگ پارٹی پر حملہ دو طرفہ فائرنگ کے تباتلے میں ایف سی کے پانچ جوان شہید ایف سی کی جوابی فائرنگ سے دہشت گردوں کو بھاری نقصان علاقے میں سرچ آپریشن آئیس پی آر کے مطابق چند اناثر دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کی مدد سے بزدلانہ کاروائیاں کر رہے ہیں بلوچستان کا امن ایسے اناثر کے ہاتھوں سے بودانش نہیں ہونے دیں گے وزیر داخلان شیخ رشید احمد کی واقعی مضمت کہا ریاست پوری طاقت سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گی لاہور جوہر ٹاؤن دھماکے کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کل لاہور ائرپورٹ سے حراست میں لیے گئے مشتبہ شخص پیٹر پول ڈیویڈ کے کراچی محمود آباد میں گھر پر سیکیروٹی اداروں کا چھاپا ڈیر ماہ کے دوران ڈیویڈ نے تین مرتبہ لاہور کا دورہ کیا تقریباً ستائیس دن لاہور میں مقیم رہا اس دوران اس کے مختلف افراد سے رابطوں کے شواہد ملے ہیں سیکیروٹی اداروں نے پاکستان آنے کے دوران ڈیویڈ کا امیگریشن ڈیٹا حاصل کر لیا آج پاکستان کی معاشی گروت پانچ فیصد پر پہنچ گئی ہے پاکستان نے دو فیصد آئی ایم ایف نے ایک آشادیا تین اور عالمی بینک نے دو فیصد معاشی گروت کا کہا تھا حکومت نے اس سے دگنا کر کے دکھا دیا وزیر خزانہ شوکت ترین نے بجٹ پر بحث سمیٹتے ہوئے کہا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا غریب پر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا موبائل فون پر پانچ منٹ سے زیادہ بات پر پجتر پیسے ٹیکس لیں گے آٹے اور اس سے بنی اشیاہ پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا دودھ دہی ڈیری مصنوعات پر ٹیکس واپس لیا جا رہا ہے سرگاری ملانسمین کی آمدن پر ٹیکس واپس لے لیا ہے سونے اور چاندی پر ٹیکس سترہ فیصد سے کم کر کے ایک سے تین فیصد کر دیا ہے وزیر خزانہ کا میری گاڑی سکیم مطارف کرانے کا اعلان سینٹ میں وفاقی بجھٹ پر کڑی تنقید سینٹر رزا ربانی نے کہا وفاقی بجھٹ آئی ایم ایف کے دوسرے گریڈ کے ملازم نے بنایا ہے جس میں عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہم نے اپنی فائننشل خودمختاری آئی ایم ایف کو دے دی ہے سینٹر مشاہد حسین سید بولے کابینہ کا موٹر ویز اور ائرپورٹ گروی رکھنے کا فیصلہ خوفناک ہے آپ سٹریٹیجک اساسے دے رہے ہیں اڈے امریکہ کچھ آئیے فیصل سبزواری نے کہا کہ کی فور کا پانی کا منصوبہ کاغذوں پر پتھا ثابت وفاقی حکومت نے اس کے لیے شیئر دیا منصوبے کے لیے کس کی طرف دیکھیں پاکستان میں جولائے میں کرونا کی چوتھی لہر آ سکتی ہے ان سی او سی کے سابران سد عمر نے خبردار کر دیا کہا مضبوط ویکسینیشن پروگرام جاری نہ رہنے کی صورت میں کرونا کی چوتھی لہر کا خطرہ ہے اسو پیس پر عمل نہ کرنے سے کرونا بڑھے گا شہری کرونا اسو پیس پر عمل کریں جتنا جلد ممکن ہو ویکسینیشن کروائیں بیرون ملک جانے کے لیے ویکسین کا انتظار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ان سی او سی نے بیرون ممالک جانے والوں کو فائزر ویکسین لگانے کی اجازت دے دی فائزر ویکسین سے متعلق نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی ان ممالک جانے والوں کو فائزر ویکسین لگائے جائے گی جہاں چینی ویکسین تسلیم نہیں کی جا رہی سعودی عرب ورک ویزا پر جانے والے فائزر ویکسین لگوا سکتے ہیں کراچی میں کرونا کی شرح کل کم ہوئی آج بڑھ گئی مصبت کیسز کی شرح ساڑھے گیارہ فیصد ریکارڈ ہیدر آباد میں چار فیصد سندھ کے دیگر اسلاح میں دو فیصد اسلاحباد میں کرونا مصبت کیسز کی شرح ایک فیصد پنجاب میں صفر آشاریا پانچ اور لاہور میں صفر آشاریا آٹھ فیصد رہی بلوجستان میں کرونا کی مصبت کیسز کی شرح دس فیصد ریکارڈ کی گئی چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا سے چوالیس افراد انتقال کر گئے ایک ہزار باون نئے مریض سامنے آئے کرونا مصبت کیسز کی شرح دھائی فیصد کے قریب رہی بجلی گیس اور پیٹرل کے بعد خردنی تیل اور گھی کی قیمتوں میں اضافے کی تیاری پاکستان بناسبتی منیفیکچررز اسوسییشن کا وزر اعظم اور وزر خزانہ کو خط وفاقی بجٹ میں آئے ٹیکس واپس لینے کا مطالبہ خط میں کہا گیا ہے کہ اگر ٹیکس واپس نہ لیے گئے تو یکم جولائی سے گھی اور تیل تیرہ سے اٹھارہ روپے مہنگا ہو جائے گا جس سے عام شہری متاثر ہوگا آئل ٹینکرز اسوسییشن اور پیٹرولیوم ڈیویشن کے حکام کے درمیان مذاکرات کامیاب آئل ٹینکرز اسوسییشن کا ہرتال ختم کرنے کا فیصلہ وفاقی وزیر برائے توانائی حماد اظہر کی ٹینکرز اسوسییشن کے ساتھ پریس کانفرنس حماد اظہر نے کہا کہ آئل ٹینکرز کی چوبیس گھنٹے سے ہرتال چل رہی تھی معاملہ تیہ پایا ہے کہ آئل کی سپلائے اور ترسیل کے لیے ملتے رہیں گے ملک میں مصنوعی پیٹرول بہران کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے جن آئل کامپنیز نے مصنوعی بہران پیدا کر کے پیسہ بنایا وہ حکومت ریکور کرے لاہور ہائی کورٹ کا حکم پیٹرولیم بہران کے خلاف درخواست پر فیصلہ سنا دیا عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت آئل سٹورج کی کم سے کم مقدار برقرار رکھنے کی پابند ہوگی پیٹرولیم کمیشن کی تجاویز پر عمل درامت کر کے تین ماہ میں رپورٹ جھمع کرانے کی ہدایت جس کے ساتھ مکرروںorf وہ حکومت знаете تم ساتھی ہے جشہ مجھتے ہیں اپوزیشن کے شور شرابے میں سند اسیمبلی میں بجٹ منظور روایات کے برخلاف پارلیمانی لیڈرز وزراء اپوزیشن لیڈر اور وزرعالہ کو تقاریر کا موقع نہیں ملا اپوزیشن ارکان کے گو کرپشن گو کے نارے وزرعالہ کا گھراو کر لیا وزرعالہ مراد علی شاہ نے اسی احتجاج کے دوران زمنی بجٹ پیش کیا اپوزیشن نے زمنی بجٹ کے مطالبات ذر پر کٹ ہوتی کی کوئی تحریک جمع نہیں کرائی اسیمبلی نے تفاقہ رائے سے زمنی بجٹ اور آئندہ مالی سال کا چودہ خرب ستتر ارب روپے کا بجٹ منظور کر لیا سپیکر کی مبارک بات اجلاس پیر تک ملتوی وزرعالہ سے ناصر حسین شاہ کا اپوزیشن پر بجٹ میں دلچسپی نہ لینے کا الزام کہا سپیکر نے جب بجٹ کی منظوری کا پوچھا تو کسی اپوزیشن رکن نے نو نہیں کہا متحدہ قومی موومنٹ کے رانواں گورن نوی جمیل کا احتجاج اسیمبلی سے سڑکوں پر لے جانے کا اعلان کہا بجٹ مسترد کرنے کے بعد اس میں حصہ کیوں لے محمد حسین بولے اسیمبلی میں پانچ منٹ میں بجٹ منظور کر لیا گیا پیپلز پارٹی نے احتجاج سے گھبرا کر رولز کا خیال نہیں رکھا پی ٹی آئی کے فردوس شمیم نکوی بولے آج سپیکر اور حکومتی ارکان نے اچھا نہیں کیا اپوزیشن ارکان کے سوالوں کا جواب شاید ان کے پاس نہیں تھا وفاق اور سندھ کے دو ادارے آمنے سامنے وفاقی وزیر خزانہ شاکر ترین کا سندھ پولیس کے افسر پر مبینہ ٹیکسٹور اور منی لانٹرنگ میں ملوث شخص کی پشت پناہی کا الزام وفاق کے تحت ادارے کسٹمز نے نیچی کامپنی کے ڈریکٹر زبیر گھیوالا کے خلاف دھائی کرو روپے کی ٹیکسٹوری اور چار لاکھ انتالیس ہزار ڈالرز کی منی لانٹرنگ کے الزام پر کاروائی کر کے انہیں گرفتار کیا مطلقہ شہری نے زمانت کے بعد کسٹمز کے ڈی جی پر مقدمہ درج کرا دیا الزام لگایا کہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی اس صورتحال پر وفاقی وزیر شاکت ترین نے وزرعالہ سندھ کو خط لکھ دیا موقف اپنایا کہ ایس پی جمشیٹ ٹاؤن نے جلبازی میں اور بغیر سوچے سمجھے بائیس گریٹ کے افسر کو نامزد کر دیا دی جی کسٹمز کے خلاف مقدمہ ٹیکسٹور اور دھوکے باز شخص کے ایس پی سے گھڑ جوڑ کے بائیس درج ہوا سندھ حکومت کی جانب سے خط پر کوئی ایکشن تحال سامنے نہیں آیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دیلے میں کشمیر کانفرنس کو ناکام قرار دے دیا کہا بھارت نے عالمی سطح پر اپنا تاثر بہتر کرنے کی ناکام کوشش کی کچھ چونے ہوئے لوگوں کو بھارت لے جایا گیا آل پارٹی زہوریت کانفرنس کو دعوت نہیں دی گئی ساڑھے تین گھنٹے کے نشیس کا کوئی تیشدہ ایجنڈا نہیں تھا کشمیریوں کو کل پانچ اگست کے اقدام واپس لینے کے مطالبے پر کوئی جواب نہیں ملا اے پی سی میں موڈی نے اعتراف کیا کہ دلوں کی دوری ہے کشمیر دلی سے دور ہیں تحافظ والدین آرڈننس دو ہزار اکیس کے تحت پہلے کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا مظافرگر میں بیوی کے کہنے پر ضعیف والدین کو تشدد کا نشانہ بنا کر انہیں گھر سے بے دخل کرنے والے بیٹے کو ایک ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا ملزم پر پچاس ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا گیا دیپٹی کمیشنر کا پولیس کو نافرمان بیٹے سے اس کے والدین کا گھر تین روز میں خالی کروانی کی ہدایت گھر سے نکالے جانے کے بعد ملزم کی والدہ گھروں میں کام کر کے گزارہ کرتی رہی جبکہ قوت سماعت سے محروم والد رات مجبوراں قبرستان میں بسر کرتا تھا تین سال قبل پشاور میں قتل ہونے والی میڈیکل کی طالبہ آسمہ رانی کے اہل خانہ کو انصاف مل گیا عدالت کا ملزم مجاہد آفریدی کو سزائے موت کا حکم دیگر دو ملزمان کو بری کر دیا گیا ملزم مجاہد آفریدی نے 28 شنوری 2018 کو آسمہ رانی کو رشتے سے انکار پر قتل کیا تھا اور بیرون ملک فرار ہو گیا تھا مجاہد آفریدی کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا گیا تھا کراچی میں وکیل کو پالتو کتوں کے کانٹنے کے کیس میں کتوں کے مالک ہمائیوں کی عبوری زمانت میں کل تک کی توسی ملزم ویلچئر پر عدالت میں پیش ہوا پولیس رپورٹ کے مطابق ملزم کا بیٹا باقے پر زخمی کو چھوڑ گیا اور کتوں کو لے گیا پروسیکیوٹر نے زمانت کی مخالفت کر دی کہا ملزم کی مجرمانہ غفلت واضح ہے اس کیس کو مثال بننا چاہیے تاکہ ایسے واقعات نہ ہو لاہور کی مدرسے میں طالب علم سے زیادتی کا ملزم مستی عزیزو رحمان کینٹ کے چہری میں پیش عدالت نے ملزم کا مزید تین دن کا جسمانی ریمان منظور کر لیا پولیس نے عدالت کو تفتیش سے آگاہ کیا ملزم کی ڈی اے نے رپورٹ پیش کی گئی صادقہ باد کے نادرہ احساس سینٹر میں بینظمی شدید گرمی اور حب سے انگوٹھے کے نشان کی تصدیق کے لیے آنے والی کئی خواتین کی حالت خراب تین خواتین بے ہوش ہو گئی آپوزیشن ہرکان کے ساتھ ناروہ سلوک کے خلاف بلوشستان اسمیلی کی متحدہ آپوزیشن کی کوئیٹا میں شیٹر ڈاؤن ہرتال، بازار اور کاروباری مراکز بند آپوزیشن جماعتوں کے چودہ رکین اسمیلی پانچوے روز بھی تھانے میں موجود ہنگام آرائی پر درج مقدمہ خارش کرنے یا گرفتار کرنے کا مطالبہ لاہور والوں کو مردہ مرگیوں کا گوشت کھلانے والے پکڑے گئے ڈی جی فوڈ ایتھارٹی کی سبراہی میں بڑی کاروائی آٹھ سو کلو مردہ مرگیاں برامت ٹلینٹن مارکٹ میں مرگیاں سپلائے کرنے والے ٹرکس اور چکن شاپس کی چیکنگ بیمار اور مردہ مرگیاں فروخت کرنے والی دو دکانے سیل دو سپلائرز پکڑے گئے اسلامیک ٹریڈ فائننس کوپوریشن پاکستان کو ساڑھے چار ارب ڈالر کرز دے گی کرز کی فراہمی کے لیے باقاعدہ معاہدہ پانچ جولائے تک ہونے کا امکان سیکیٹری اقتصادی امور کا کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت پاکستان کو تین سال میں ہر سال ڈیڑھ ارب ڈالرز ملیں گے پاکستان اس رقم سے خام تیل اور ایل این جی درامت کرے گا اور ایچ پی ایل پی ایس ایل سکس کی سلطان ملتان سلطانس بن گئی پہلی بار فائنل میں پہنچنے والے ملتان سلطانس نے پشاور ظلمی کو سینٹالیس ٹرنس سے شکست دی دو سو چھے رنس بنا کر پی ایس ایل فائنلس کی تاریخ کا سب سے بڑا سکور بنایا اسلامباد یونائٹڈ کا ایک سو پجتہ رنس کا ریکارڈ توڑ دیا سوہیب مقصود کے شاندار پیسٹ رنس رائل روسو کی جارہانہ ففٹی شویب ملک کی ارتالیس ٹرنس کی جارہانہ ایننگز بھی ظلمی کو فتح نہ دلا پائی ظلمی ایک سو انسٹ ٹرنس پر ڈھیر ہو گئی امران طاہر کی ایک ہی اوور میں تین وکٹیں ایونٹ کے اختتام پر شاندار آتش باز